بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے والے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ بارک وسلم و صلو علیہ السلام علیکم ایڈوکیٹ محمد عاصف علیہ وسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں لا ایڈوکیشنل اکیڈمی چینل ہمارا آج پہلا لیکچر ہے میڈیکل جروس پروڈینسی ریلیٹڈ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بغیر فوجداری پریکٹس ہو ہی نہیں سکتی کوئی وکیل یہ کہہ دے کہ میں اس کے بغیر فوجداری پریکٹس کر لوں گا ویڈ ڈیو رسپیکٹ اور سوری کے ساتھ یہ بات غلط فہمی میں ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی کہتا ہوں اگر میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہو کہ منڈیبل ٹوٹا ہے اب آپ کو کیا پتا منڈیبل کہاں پہ ہے اگر کہتے ہیں کہ اوکسی پیٹل کنڈائل کے اوپر جو فریکچر ہے آپ کو کیا پتا کہاں پر ہے اگر وہ کہتا ہے پیری کارڈیم رپچرڈ ہے آپ کو کیا پتا وہ کہاں ہے اگر وہ کہتا ہے سہری برو سپینڈل بیمبرین رپچرڈ ہے آپ کہیں گے وہ کہاں پہ ہے اگر وہ کہتا ہے سہری برو سپینڈل فیلویڈ لیک ہوا ہے آپ کہیں گے وہ کہاں پہ ہے اگر وہ آپ سے کہا پیلورہ ٹوٹی ہے آپ کہیں گے کہاں پہ ہے برونکی اور لس کے اوپر کوئی مسئلہ آیا ہے وہ کہاں پہ ہے تو یہ تو میں نے تھوڑی سی ابھی آپ کو بتائی تو پوری باڈی کی معاملہ ہے ہر روز آپ کے پاس میڈیکل ریپورٹ آتی ہے اس میڈیکل ریپورٹ میں ڈاکٹروں کی ترم ہوتی ہے اس ترم کو جب تک ایک وکیل نہیں سیکھے گا جب تک ایک سٹوڈنٹ لائف کے اندر وہ اس کو نہیں پڑے گا وہ کبھی بھی کامیاب وکیل نہیں بن سکتا میڈیکل جروسپروڈنس ایک وہ چیز ہے کہ جو ایک عام وکیل کو ایک عام لیول سے ٹاپ کلاس کا کرمنل لائر بنا دیتی ہے آج ہمارا پہلا لیکچر ہے میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو دو چیزیں پڑھا دوں کیونکہ میں نے میڈیکل جروسپروڈنس کے مطالق تھوڑا سا آپ کو گائیڈ لینڈ بھی دینی اس لیے لیکچر لمبا ہو جائے گا تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہ پڑھا دیا جائے یہ اس کے ساتھ ایک اور کوئی چیز بھی ایڈ کر دیں تاکہ ہمارا لیکچر کے اندر ایک لیکچر میں زیادہ سے زیادہ مواد ہو تو ابھی میں پہلے بات کرلوں اگر ٹیم بچتا ہے تو پھر میں یہاں پہ سکیچ بنا دیتا ہوں فیپڑے کا تو ہم فیپڑا بھی آج دیکھ لیتے ہیں اور یہ جب میں سکیچ بناوں تو اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح بنتا ہے آپ کو یہ بنانے بھی آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ کیوں آنے چاہیے کئی مرتبہ آپ نے جج سیب کو آرگو کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے یا تو آپ کے پاس کوئی بک ہو ایٹلس کی نہیں تو آپ کو یہ آنا چاہیے کہ کون سے والی ہڈی ہے کارپل کہاں کی ٹوٹی ہے میٹا کارپل کہاں سے ہے فرنجز کہاں سے وہ ہوئی ہے تو یعنی یہ چیزیں آپ کو آنی درا کرنی آنی چاہیے یہ پریکٹس سے بلکل ایزی ہوتا ہے بلکہ میں بھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو کتنی ایزی طریقے سے یہ بنتی ہے دیکھیں دیکھیں موسیقی تو دیکھیں اس طرح سکیچ جو میں جلدی جلدی بنایا پھر ایسا تسلی کے اندر بنائے تو بہت اچھا ایسے بنے گا تو دیکھیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم سٹارٹ بلکہ پھر 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 سے کر لیتے ہیں پھر تسلی سے ان ہڈیوں کی طرف آئیں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس میڈیکل ریپورٹ آتی ہے اور میڈیکل ریپورٹ پہ یہ ہے کہ ووکل کارڈ جو ہے وہ ڈھمیج ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ووکل کارڈ اس حصے کو کہتے یہ جب آپ بولیں اپنے یہاں پہ گردن پہ امولی رکھیں جو حصہ تھر تھرارہ ہوگا نا وہ ووکل کارڈ ہے تو یہ ووکل کارڈ ہے یہ ہمارا یہ کئی لوگوں کا اتنا باہر یہ اُبھرا ہوتا ہے جب وہ پانی پیتے ہیں تو اوپر نیچے بولتے ہیں وقت لکمہ نگلتے ہیں وقت اوپر نیچے کارڈ یہ والا حصہ اگر میڈیکل ریپورٹ میں ہے کہ ووکل کارڈ ڈیمیج ہے تو آپ کہیں گے یہ والا حصہ ڈیمیج ہے اگر آپ سے کہے کہ ووکل بینڈ ٹوٹا ہے تو اس ووکل کارڈ کے اندر ایک چھوٹا سا دھاگے ہوتے ہیں یوں بینڈ ہوتے ہیں دھاگے بالکل باریک سے دھاگے سارا بولنے کا رول انہی میں ہے اسی لئے جب ایک انسان بہت چیختا ہے تو کئی مرتبہ یہ اتنا تیز وائبریٹ ہوتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ بندہ ہمیشہ کے لیے بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور کچھ ایسے زہر بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کھلا دیے جائیں وہ اپنے جب ٹیکسیکالوجی کے لیکچر آئیں گے میڈیکل جیوسپروڈنس میں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ووکل کارڈ کو ڈیمیج کر دیا جاتا ہے ووکل بینڈ کو تو یہ ہے ووکل بینڈ اگر آپ کو میڈیکل ڈیپورٹ میں آئے کہ ٹریکیا پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کا ٹریکیا کاتا گیا اس طرح خنجر مارا گیا اور اس کے ٹریکیا کے اندر داخل ہو گیا تو ٹریکیا کس کو کہتے ہیں یہ ووکل کارڈ سے نیچے یہ جو سی شیپ رنگ کی ہوں یہ سی شیپ یہ اوپر نیچے اس طرح ہڈیاں ہوتی ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں سانس کی نالی ٹھیک ہے اس کو سانس کی نالی کہتے ہیں اس کو ونڈ پائی پہ بھی کہتے ہیں مگر اس کا اصل نام جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹریکیا میڈیکل میں ریپورٹ میں ٹریکیا کا لفظ لکھا ہوگا تو یہ ٹریکیا کے یہ سی شیپ رنگ ہیں یہ ایسی ہڈی سے بننے ہوئے ہیں جو ہڈی مڑ جاتی ہے جیسے ہمارے کان کی ہڈی ناک کی ہڈی تو اسی طرح یہ والا جو ہمارے سانس کی نالی ہے ٹریکیا ہے یہ ایک ایسی ہڈی سے ملکے بنا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کارٹی لیج ایک اتی بون جو سخت ہوتی ہے ایک اتی کارٹی لیج اس کے ہم ڈیٹیل آگے جا کے دیکھیں گے ہم نے سارا کا سارا پہلے باڈی کا سٹرکچر دیکھنا ہے جو لفظ ہمارے میڈیکل ٹرم میں یوز ہوتے ہیں جو آئے دن ہماری میڈیکل ریپورٹ کا حصہ ہوتے ہیں پھر ہم سینئر سے پوچھتے پھرتے ہیں یا میڈیکل ڈکشنیر دیکھتے پھرتے ہیں یا نیٹوں پہ جارے ہوتے ہیں اس سے بہتر نہیں کہ آپ کو فورا پتا ہو کہ آپ کو کلائنٹ سامنے بیٹھا اور اس آپ سے کہتے ہیں اکسی پیٹل کنڈائل کے اوپر یہ مسئلہ ہے ہائیڈ کے اوپر یہ مسئلہ آیا ہے سیفنائیڈ پہ یہ مسئلہ ہے لمبر بٹی برا کے اوپر یہ معاملہ ہے تو آپ بتائیں یہ کون سے حصے ہیں یہ نہیں کہ وہ کہیں بھی کیا میڈیکل ڈپورٹ آئی اور آپ شرمندہ ہوتے پھر رہے ہوں اس سے بہتر کہ دیکھیں یہ کتنی ایزی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں یا ابھی آپ دیکھیں کتنی ایزی طریقے سے یہ ہوتی ہیں بس صرف کیا ہے تھوڑا سا وقت دینا اور تھوڑی سی دلچسپی لینا تو ٹریکیا کہتے ہیں سانس کی نالی کو یعنی ونڈ پائک کو یہ سی شیپ رنگ ہوتے کارٹی لیج کے بنے ہوتے ہیں یعنی نرم ہڈی کے اگر آپ کو میڈیکل ڈپورٹ میں لکھتا ہے کہ برونکائی ٹوٹی ہے برونکائی تو آپ کیا کہیں گے ٹریکیا سے جو پہلی نالی نکلتی ہے اندر گچھوں کی شکل میں یعنی وہ نالیاں موٹی موٹی جو ٹریکیا سے نکل رہی ہیں وہ برونکائی ہیں اگر کسی نے کسی کے فیپڑے میں یوں مارا اور فیپڑے کی برونکائی ٹوٹ گے اور میڈیکل ڈپورٹ میں آتا ہے کہ برونکائی ڈیمیج ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہو برونکائی کونسی والی ہے کہ یہ ٹریکیا سے نکلنے والا جو مین جو نالیوں کا جو ایک نیٹورک آرہ وہ ٹوٹ گیا ہے وہ کٹ گیا ہے چاکو سے خنجر سے کسی چیز سے اگر وہ کہتا ہے برونکی اولس تک جو ہیں وہ رکچڑ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مین یہ تو ٹوٹی ٹوٹی ہے اس کے ساتھ نیچے جو اس سے باریک گچھے نکلتے ہیں دیکھو یہ آگئی برونکی اولس برونکائی اور برونکائی سے یہ باریک باریک کے جو گچھے نکل رہے ہیں یہ برونکی اولس ہے تو دیکھو یہ برونکی اولس یہ سارے کے سارے گچھے نکل رہے ہیں یہاں پہ اس طرح یہ سارے برونکی اولس ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ الویو لائز جو ہیں اس کے اندر ڈسٹ پائی گئی کوئی ایسی لاش ہے کہ جس کے اندر الویولائی کے اندر چونہ پایا گیا یا کوئی ایسی کیمیکل پایا گیا یا ریت پائی گئی الویولائی کس کو کہتے ہیں ہمارے فیپڑوں میں ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں کس کو کہتے ہیں الویولائی یہی سانس لینے میں مدد کرتی ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اکسیجن خون میں داخل ہوتی ہے اور خون کی کاربن ڈائیوکسیڈ نکل کر باہر آ جاتی ہے تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ وہ کہتا ہے الویولائی کے اندر چونہ پایا گیا یا الویولائی میں ریت پائی گئی یا الویولائی میں فلاں طرح کا کوئی ٹاکسن پایا گیا تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اس بندے کو قتل کرتے وقت ایسی جگہ پہ لٹایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سانس کی اس کی ناک کے ذریعے یہ والی ریت یا چونہ یا ڈسٹ یعنی کوئی بھی چیز وہ پارٹیکل اس کی پھیپڑوں کی تھیلیوں میں پہنچے ہیں تو یہ الویولائی ہوگا اگر میڈیکل ریپورٹ میں یہ کہے کہ اس کی پیلورا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی یا رپچڑ ہو گئی یا پیلورا جو ہے لیک ہو گئی اس کا لیکوڈ لیک ہوا تو پیلورا کس کو کہتے ہیں یہ ہوتی ہے پھیپڑے کی باہر جو ایک جھلی ہوتی ہے تف ممبرین ہوتی ہے سخت ممبرین ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پیلورا یاد رکھنا دیکھنے میں پیلورا ایک جھلی نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ ڈبل جھلی ہوتی ہے یہ ڈبل ممبرین کلاتی ہے جو کہ پیلورا ہے تو ہم نے بھی کیا دیکھا پھیپڑے کا اوپر والا حصہ جو یہ تھر تھراتا ہے یہ ووکل کارڈ اس میں جو دھاگے ہوتے ہیں ووکل بینڈ جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ہوا کی نالی سانس کی جو نالی ہے اس کو ٹریکیا کہتے ہیں اس نالی سے جو مین برانچیں نکلتی ہیں اس کو برونکائی کہتے ہیں ان برونکائی سے مزید جو برانچیں نکلتی ہیں اس کو برونکی اور لس کہتے ہیں اور جو ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں اس کو الویو لائز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ڈبل جھلی ہے دونوں پھیپڑوں کے گرد اس کو پیلورا کہتے ہیں اور یہ ہے آخر میں پلمونری ٹرنک یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پلمونری آرٹری پلمونری وین تو جب اگر لکھا ہوگا نا پلمونری ٹرنک جو ہے وہ کٹ گئی ہے یا ڈیمیج ہے میڈیکل رپورٹ میں لکھاؤ تو آپ کیا کہیں گے کہ پلمونری آرٹری بھی کٹی اور پلمونری وین بھی کٹ گئی اگر ٹرنک کا لفظ آتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ پلمونری آرٹری کٹی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے جو آرٹری کس کو کہتے ہیں جو صاف خون سپلائی کرتی ہیں اور وین کس کو کہتے ہیں جو گندے خون کو لے کے جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارا فریش بلڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کاربونیٹڈ بلڈ ٹھیک ہے ایک آکسیجنیٹڈ بلڈ کلاتا ہے جس کو ہم صاف خون کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کاربونیٹڈ بلڈ یا اس کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ بھی کہتے ہیں اس کو گندہ خون کہتے ہیں تو جو گندہ خون ہے وہ ہماری وین میں موو کرتا ہے اور جو ہمارا تازہ خون ہے وہ ہماری آرٹری میں موو کرتا ہے تو اگر یہ لفظ لکھا ہو کہ پلمونری ٹرنک جو ہے وہ پھٹ گئی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے آرٹری بھی ٹوٹی اور وین بھی ٹوٹ گئی گندے خون والی نالی بھی کٹ گئی اور صاف خون والی بھی کٹ گئی اگر وہ کسی ایک کا ذکر لے گا تو پھر وہ متلکہ کٹی ہوگی بھیپروں کی سٹڈی کرنے کو پلمونالوجی کہتے ہیں اس کے ڈاکٹر کو پلمونالوجست کہتے ہیں تو اس لئے سکا پلمونری ٹرنک ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں تک دیکھا اب ہم آتے ہیں اپنی ان ہڈیوں کی طرف یہ وہ ہڈیاں ہیں جو اکثر ہڈی ٹوٹتی ہے ہمارے پاس میڈیکل ریپورٹ آتی ہے اور ہم اس کو سینئر سے پوچھتے ہیں یا میڈیکل ٹرم کی طرف جاتے ہیں یا ڈاکٹروں سے پتا کرتے ہیں تو نہیں آپ خود اس کو دیکھیں اس کا جو ہے آپ سکرین شوٹ اتار لیں دیکھیں سکرین شوٹ اس کا لے لیں اب اس کو زوم کر کے آپ دیکھ لیں اگر میڈیکل ریپورٹ میں کہے کہ فرنٹل بون ٹوٹی ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ آگے والا حصہ ٹوٹ گیا فرنٹل بون اگر وہ کہتا ہے پیریٹل بون ٹوٹی ہے تو یہ والا حصے کی بون ٹوٹی ہے پیریٹل یہ والا حصہ اگر وہ کہتا ہے اوکسیپیٹل کنڈائل تو یہ والا حصہ تو کونسا یہ والا حصہ اوکسیپیٹل کنڈائل اگر وہ کہتا ہے کہ میسٹوائیڈ کا حصہ وہ ٹوٹا ہے تو ہمارا یہ والا حصہ ٹھیک ہے یہ میسٹوائیڈ کہلاتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ زائیگو میٹک بون ٹوٹی ہے تو ہماری یہ زائیگو میٹک بون ہے یہ اگر وہ کہتا ہے کہ نیزل بون فریکچرڈ ہے تو ہمارے ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوگی اگر میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے میکزیلا کے اوپر کوئی ڈیمیج ہے تو یہ 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 میگزیلا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ لکریمل لکریمل میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے آنک کے اندر جب آنک نکال دیتے ہیں تو اندر ہمارا جو خانہ بچتا ہے یہ اس کے اندر ایک باریکسی ایک اور ہڈی ہوتی ہے جس نے آنک کو پیچھے ہمارے یا سر میں جانے سے روکا ہوتا ہے یعنی اس طرح کے یوں سٹرکچر بناوتا ہے کہ یہ پیچھے کا ہڈی ہے اس کے اندر آنکھ ہسی ہوئی ہے ہماری تو یہ والا جو حصہ ہے یہ تو یہ لکریمل ہے تو کسی نے کسی کو اس طرح چاکو مارا ہو کہ اس کی آنکھ کے اندر لگا اور وہ لکریمل کے اوپر لگا آنکھ تو پھٹ گئی اور میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کی لکریمل بھی جو ہے وہ بھی فرکچرڈ ہو گئی یا پنگچرڈ ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے کہ اس پر جو سٹیب ہوا ہے وہ کس کے اندر اس کی لکریمل یعنی آنکھ کے پچھلی آنکھ کے وہ ہڈی جس نے آنکھ کو پیچھے جانے سے روکا ہوا تھا وہ ڈیمیج ہو گئی جہاں تک ہم نے دیکھا اب ہے یہ والی ہڈیاں سرویکن ہماری ریڑ کی ہڈی ہماری گردن سے شروع ہوتی ہے اور ہماری ہپ بون تک آتی ہے جو ہماری گردن سے یہ گزر رہی ہیں سرک کی خوپڑی سے لے کے گردن تک کی جو ہڈیاں ہیں اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس سرویکل ولٹی برا جو ہمارے یہی ریڑ کی ہڈی جو ہمارے سینے والی سیڈوں سے گزر رہی ہے پیچھے سے آگے سے یعنی درمیان سے گزر رہی ہے سینے والی یعنی سے گزر رہی ہے تو وہ کیا کہلائے گی تھوریسک ولٹی برا جو پیٹ کے حصوں سے گزر رہی ہے وہ اپ ڈومینل ولٹی برا اور جو ہمارے نچلے پارٹ سے ناف کے نیچے والے حصوں سے گزر رہی ہے لمبر ورٹی برا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کہے کہ سرویکل ورٹی برا کے اوپر مسئلہ ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے میڈیکل ریپورٹ میں سرویکل کا ذکر آ جائے تو آپ کہیں گے کہ اس کا مقصد ہے کہ گردن کی اور کھوپڑی کے درمیان جو ہڈیاں تھی ان پہ ڈیمیج ہوا ہے پھر آپ دیکھیں گے وہ سات ہڈیوں میں سے کون سی ہڈی پہ ڈیمیج ہوا ہے وہ اس کا نمبر بھی لکھیں گے کہ پہلی پر دوسری پہ تیسری پہ وہ لکھا ہوگا یہاں تک آیا اب ہمارے پاس یہ جبڑا دیکھو یہ جبڑا یہ اس کو کہتے ہیں میڈیبل اگر میڈیکل ریپورٹ میں لکھیں کہ میڈیبل ٹوٹا ہے یہ میڈیبل پہ کیوں مسئلہ ہے تو یہ والا حصہ ہمارا میڈیبل ہے اگر اوپر دیکھیں جہاں ہماری کھوپڑی ختم ہوتی ہے اور پہلی ہڈی کے ساتھ یہ چھوٹا سا یہ حصہ چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈ بون کیا کہتے ہیں ہائیڈ بون دیکھیں یہ ہائیڈ بون آگئی ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ میں لکھنا بھول گیا اس کو کہتے ہیں کلیوی کل ٹھیک ہے یہ والی جسو کالر بون آم زبان میں کہتے ہیں یہ اس کو میڈیکل میں کہتے ہیں کلیوی کل تو یہ سب سے کمزور ہڈی ہے جو ہمارے کندے کے اوپر یہ یہ والی جو جاری ہے نا دیکھیں یہاں سے یہ جو ہو کے جاری ہے یہ تو کندہ ہے اور یہ جو ہڈی ہماری یہاں پر آ رہی ہے کندے سے نکل کے یوں جو آ رہی ہے یہ کلیوی کل ہوتی ہے تو اگر کلیوی کل پر کوئی مسئلہ پڑا تو آپ کیا کہیں گے یہ والی ہڈی جو میں نے بھی لکھی ہے کلیوی کل یہ وہ ہے ہمارے ہاتھ کا جو یہ ہوتا ہے یہ سکیپولا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سکیپولا یہ سکیپولا دراصل کس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے تو پہلی یہاں پہ چلو یہ دیکھ لیں یعنی میں سکیپولا کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو یہاں سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہاں پر ہے یہ یہ فرنٹ پہ نہیں ہے یہ پیچھے کا یہ کلہاڑی جیسی جو ہڈی ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ کلیوی کل ہے یہ سکیپولا ہے سکیپولا تو اگر آپ کو پیپر میں یہ کہے کہ اس کا سکیپولا توڑ دیا گیا ہے کسی نے پیچھے سے ایسا ہتھوڑا مارا یا بندے کو ایسے نیچے گرایا کہ اس کا سکیپولا ٹوٹ گیا تو آپ کیا کہیں گے سکیپولا کہاں پر ہے یہ پیچھے والا ہاتھ یہ ٹوٹا ہے یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس جس طرح آپ آرگو جج کو کرے تو آپ کو پتہ سکیپولا کہاں پہ ہے اگر مخان وکیل کہتا ہے کہ سکیپولا نہیں ٹوٹا اس کا اس کی تو کلیویکل پہ مسئلہ آیا ہے تو آپ کو یہ پتہو کلیویکل سکیپولا کے ساتھ نہیں ہے کلیویکل تو آگے سے گزر رہی ہے سکیپولا اور چیز ہے سکیپولا دیکھو یہ کلیویکل یہاں سے جا کے پھر سکیپولا کی طرف آکھے وہ ہوتی اٹیج تو سکیپولا پیچھے کی ہڈی ہے اور یہ جو ہماری ہے یہ ہماری ہیومرس ہے یہ میں نے لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ایل بو جوائنٹ ہے جو انگوٹھے کے ساتھ جاتی ہے یہ ریڈیس ہے اور جو یہ جاتی ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ یہ اللہ ہے یہ ہمارے پاس کارپلز ہیں اور جو اس کے بعد ہڈیاں ہیں وہ میٹا کارپلز ہیں اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ فلنجز ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا دیکھا یہاں تک دیکھ لیا کہ کندے کی جو سینے کی جو یہ بری کھڑی ہے یہ کیا کہلائے گی کلیویکل اور جو یہ سکیپولا اگر وہ کہتا ہے کہ سکیپولا ٹوٹا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کندے کا یہ ہاتھ کا پچھلا جو کلہاری جیسا حصہ ہے وہ ٹوٹا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف تو یہ یہ ہمارے پاس ہے ہیومرس اور یہ ہمارے پاس ہے ایل بو جوائنڈ یہ دیکھ میں نے یہاں پہ لکھا ہوگا دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ہیومرس یہ والی جو ہڈی ہے ہیومر اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ایل بو جوائنڈ ہے تو دیکھو یہ ایل بو جوائنڈ آ گیا تو اگر وہ کہتا ہے ہیومر ٹوٹی ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ ٹوٹی ہے اگر کہتا ہے فیمر ٹوٹی ہے تو آپ کی تھائی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو دیکھیں ہاتھ کے اوپر ہم آتے ہیں تو ہاتھ کا کیا گیا سکیپولا یہ والی ہاتھ کی بازو کی یہ والی حس جو ہڈی ہے یہ ہومر یہ ایل بو جوائنڈ اور یہ جو ہمارے یہ والی ہڈی جو انگوٹھے کے ساتھ آ رہی ہے یاد اکھنا جو انگوٹھے کے ساتھ آتی ہے اگر میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہو کہ اس کی ریڈیس ٹوٹی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ ریڈیس انگوٹھے والی جو ہڈی کے ساتھ یہ جاتی ہے ریڈیس ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ ٹوٹی ہے تو یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ جو جا رہی ہے تو پھر یہ ٹوٹی ہے تو دیکھو یہ ریڈیس یہ اللہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی کارپل ٹوٹی ہے تو یہ والی ہڈی ٹوٹی ہے دیکھو یہ 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 کارپل ہے ٹھیک ہے اور اس کے فوری بعد یہاں یہ میٹا کارپلز ہیں اگر کہتا ہے کارپل ٹوٹی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ جو ہماری یہ ہاتھ کی کلائی کی یہ والی جو ہڈی ہے یہ ٹوٹی ہے یہ کارپلز ہیں اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا حصہ یہ میٹا کارپلز ہے کارپل کے بعد میٹا کارپل اور انگلیوں کو میڈیکل میں فلنجز کہتے ہیں تو فلنجز ٹوٹی تو دیکھیں ہم نے کان تک دیکھ لیا ہم نے کھوپڑی بھی دیکھ لی ہم نے سینے کی یہ کلائی کل بھی دیکھ لی ہم نے ہاتھ کا سکیپولا بھی دیکھ لیا ہومر بھی دیکھ لیا الگو جوائنڈ بھی دیکھ لیا ریڈیس بھی دیکھا انہ بھی دیکھی کارپل بھی میٹا کارپل بھی فلنجز بھی یہ ہیں ہمارے پاس یہ ہڈی یہ میں لکھنا بھول گیا اس کو کہتے ہیں سٹڈنم سٹڈنم یہ جو سینے کی ہڈی جا رہی ہے یہ سٹڈنم کلاتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اتنی زور سے کوئی بندہ آیا اور اس نے کوئی ایسی زوردار چیز یہاں پہ ماری یا بندے کو اس طرح دھکا دیا پتھر پہ گرا اور سٹڈنم ٹوٹی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سٹڈنم سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں یہ والی جو سینے کی ہڈی جا رہی ہے یہ سٹڈنم ہے اور یہ ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں ریبز کیج پسلیاں ریبز کیج کا کوئی مسئلہ آیا ہے تو آپ کی پسلیاں ٹوپی ہیں آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کونسی سیریول سرویکل ورٹی برا اور جو یہ سینے کی اندر ریڈ کی ہڈی گزر رہی ہے ایک تو ہے سینے کی ہڈی سٹڈنم جو سامنے ہے جو پیچھے سے ریڈ کی ہڈی ہمارے سینے والے ایریے سے گزر رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے تھوریسک ورٹی برا اگر آپ کو میڈیکل ریپورٹ میں لکھے کہ تھوریسک ورٹی برا کے اوپر کے مسئلہ ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے وہ ہماری جو ہڈی ہے ہماری سینے کے پاس سے جو ریڈ کی ہڈیاں سینے کے ایریہ کے اندر سے جو ریڈ کی ہڈی گزر رہی ہے وہ اس پہ مسئلہ ہے اگر کہتا ہے ابڈومینل ورٹی برا پہ ہوا ہے تو پیٹ کے ساتھ ایریے سے جو ریڈ کی ہڈیاں گزر رہی ہیں وہ ابڈومینل ورٹی برا پہ مسئلہ پڑا اگر وہ کہتا ہے نمبر ورٹی برا ٹوٹی ہے تو آپ کے ہپ والے حصے کی جو بونز ہیں وہ نمبر کہلاتی ہیں آ گیا اب ہم دیکھو یہاں تک آ گیا دیکھو یہ نمبر ورٹی برا تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا پیریٹل بون یہ اکسی پیٹل کنڈائل آ گئی یہ ہمارے پاس میسٹوائیڈ آ گئی یہ والا اکسی پیٹل کنڈائل سے اس حصے سے تھوڑا سا ادھر آئیں تو میسٹوائیڈ ہڈی ٹوٹی یعنی یہاں سے تھوڑا سا یہاں ٹرانسفر ہو جائیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ گئی ربس کیج اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ گئی یہ ہمر آ گئی یہ کیا آ گیا ہمرس یہ والی بازو کی ہڈی ہمرس یہ آ گیا ال بو جوائنٹ یعنی یہ والا جو حصہ ہے ہماری کونی کا جو جوائنٹ ہے ال بو جوائنٹ اس کے بعد جو ہاتھ والی ہڈی جا رہی ہے اگوٹھے والی ریڈیس چھوٹی انگلی والی النا یہ کارپل یہ میٹا کارپل اور یہ فلنجس ٹھیک ہے دیکھو سکیپولا ٹھیک ہے یہ شولڈر جوائنٹ یہ ہمارے پاس ہمرس ال بو جوائنٹ اگوٹھے والی سیڈ کی ریڈیس یہ والی النا یہ کارپل یہ میٹا کارپل یہ فلنجس یہ ہمارا ہاتھ مکمل ہو گیا اب آگے پر پس لمبر ورٹی بڑا یعنی کہ جو ناف کے نیچے والی حصوں کی جو ریڈ کی ہڈیاں ہپس تک جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لمبر ورٹی بڑا اب ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ حصہ جس کے اندر ہمارے جو ہپو والا حصہ ہے اور آگے جس پر جینٹل ہمارا ایریا بنا ہوتا ہے جنسی جو ہمارے حصے ہوتے ہیں اس ایریا کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو پیلوک گرڈل کہتے ہیں اس حصے کو پیلوک گرڈل کہتے ہیں تو یہ پیلوک گرڈل اب ہم اس حصے کی طرف آ رہے ہیں اب دیکھو یہ والا جو حصہ ہے اس کو ایلیک کرسٹ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا جہاں سے اوپر کی یہ والا جو حصہ جو کولوں کی طرف جاتا ہے جو بٹک کی طرف جاتا ہے یہ والا حصہ تو اس کو علیق کریسٹ کہتے ہیں اکثر یہ عورتوں میں زیادہ ٹوپ جاتا ہے کیونکہ عورت کی یہ والی جو ہڈی ہے یہ تھوڑی سی برویڈ ہوتی ہے جب ہم لاشوں کی شناخت پڑھیں گے کہ ہمیں ایسی لاشیں ملی کہ جن کے اندر ہمارے پاس یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مرد کی ہے یہ کیا خالی نچلا حصہ صرف اتنا سا ملا تو ہم یہ دیکھیں گے وہ برویڈ ہے یہ کیا ہے تو اگر وہ برویڈ حصہ ہے تو وہ عورت کا ہوگا اور نیرو ہوگا تنگ ہوگا تو مرد کا ہوگا تو ہمارے پاس کیا علیق کرسٹ آ گیا جیسے ہی علیق کرسٹ یہ نیچے کی طرف یہاں پر آتا ہے تو اس کو گریٹر سائٹک نوچ کہتے ہیں گریٹر سائٹک نوچ کہلاتے ہیں اس گریٹر سائٹک نوچ کے درمیان یہ ریڈ کی ہڈی جو لمبر ورٹی برا کی طرف آتی ہے یہ والا حصہ پیلوک گرڈل کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کہہ کر آیا پیلوک گرڈل اب ہے ہماری ٹانگ کی ہڈیاں اب ہے ہماری ٹانگ کی ہڈیاں پہلا کے آئے گا ہمارا یہ جو ہپ کا جوائنٹ ہے یہ ہپ جوائنٹ ہے اور اس کے بعد ہمارا کیا آگیا ہمارے ہاتھ کی ہڈی کو ہومبرس کہتے ہیں ہماری ران کی ہڈی کو تھائی بون کو ہم فیمر کہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آگئی یہ فیمر آگئی پھر یہ ہمارا نی جوائنٹ آگیا ٹھیک ہے یہ کونسا آگیا نی جوائنٹ گٹنے کا جوائنٹ پھر ہمارے پاس کیا آگیا یہ فیمر آگئی یہ فیمورل کنڈائل جو گٹنے کا جو جوڑ کا اوپر والا حصہ ہے فیمورل کنڈائل کہلاتا ہے اب جس طرح ہمارے یہاں پر دو ہڈیاں تھی ایک ریڈیس تھی ایک النا تھی وہاں پاؤں میں ایک ٹیبیا ایک فیبیولا جو ہمارے پاس آگے والی جو بڑی ہڈی ہے جو آگے کی طرف آ رہی ہے وہ ٹیبیا اور دوسری جو ہے ہپوزٹ فیبرولا ہمارے پاس ہاتھ میں یہاں پر کارپل تھا یہاں پر ٹارسل کے لائے گا وہاں پر میٹا کارپل تھا یہاں میٹا ٹارسل کے لائے گا انگلیوں کو بھی فلنجس کہتے پاؤں کی بھی ہڈیوں کو فلنجس کہتے اب دیکھیں ہم نے ابھی تک کیا دیکھا ہم نے ابھی تک یہ دیکھا میں پر جسم کی حصوں سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارا فرنٹل پیریٹل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اوکسیپیٹل کنڈائل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا نیزل بون ہے یہ میکزلہ ہے ٹھیک ہے یہ ڈینٹائل ہے دان ٹھیک زیگو مائٹ یہ ہے ہمارے گردن کی یہ جو ہڈیاں گزر رہی ہیں ان کو سرویکل ورٹی برا کہتے ہیں جو گردن کے پاس سے یہ جو ہماری یہ جو نکل رہی ہے دیکھو یہاں سے یہ جو ہڈی ہے جو یہ نظر آتی ہے اس کو ہم کلیویکل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلیویکل اور یہ کلیویکل جو سامنے سینے کی ہڈی کی طرف آتی ہے اس کو سٹرنم کہتے ہیں ہماری جو پسلیاں ہیں اس کو ربز کیج کہتے ہیں ہمارے سینے کے ساتھ سے جو ریڈ کی ہڈیاں گزر رہی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تھریسک ورٹی برا ہمارے پیٹ کی طرف سے جو ریڈ کی ہڈیاں گزر رہی ہیں اس کو کہتے ہیں ابڈومینل ورٹی برا ہمارے جو جنیٹل ایریہ سے یعنی ناف کے نیچے سے جو ریڈ کی ہڈیاں گزر رہی ہیں کچھ جو کہتے ہیں لمبر ورٹی برا آگے سمجھے اب آتے ہیں ہاتھ کی طرف یہ ہے سکیپولا ٹھیک ہے یہ کیا آگیا سکیپولا جو پیچھے ہاتھ کا یہ والا جو حصہ ہے یہ سکیپولا ہے یہ شولڈر جوائنٹ ہے یہ یومرس ہے یہ ایل بو جوائنٹ ہے انگوٹھے کے ساتھ سے ریڈیس یہ اللہ یہ کارپن یہ میٹا کارپن یہ فلنجس اب پاؤں کی یہ ہیپ جوائنٹ یہاں پہ ہم نے ہومرس پڑی تھی یہ فیمرس یہاں پہ ایل بو جوائنٹ پڑا تھا یہاں پہ نی جوائنٹ یہاں پہ ریڈیس تھی وہاں پہ ٹی بیا یہاں پہ اللہ تھی وہاں پہ فیبیولا یہاں پہ کارپل تھی وہاں پہ ٹارسل یہاں پہ میٹا کارپل تھی وہاں پہ میٹا ٹارسل یہاں فلنجس تھی تو وہاں پہ بھی فلنجس ہوئی تو یہ تمام کی تمام کیوں ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر آپ میڈیکل نہیں کر سکتے ان ہڈیوں کا نام دیکھیں ان کو دیکھ کتنا ایزی ہے یہ میں نے مین مین بتائی دو سو چھے ہڈیوں میں سے یہ مین مین وہ ہیں جن کا تعلق ہماری ان باتوں سے ہے جو ہمارا میڈیکل کی ریپورٹیں آتی ہیں اگر آپ کو یہ آگیا پورا میڈیکل جروسپروڈنس اب ہم آگے اس میں جائیں گے زہر پڑیں گے زہر کیا ہوتے ہیں ہم دیکھیں کہ موتیں کیسے واقعہ ہوتی ہیں سانس سے گھوٹنے کی موت کس طرح ہوگی زہر دیا ہوا ہے تو کس طرح ہوگی پھانسی اگر بندے کو لگایا ہوا ہے یا اس کو سانس گھوٹ کے مارا گیا ہے اس کے دل کی کون سی سہر خالی ہونی چاہیے کون سے اس کی مٹھیاں کیا کھلی ہوئی ہوں گی یا اس کی مٹھیاں بند ہوں گی اس کی رال کیسے ٹپکے گی اتنی باریکیم اور اتنا مزے دار اور اتنا میں کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا انٹرسٹنگ لیکچر ہوں گے یہ کہ آپ کہیں گے کہ میں اس کی ڈیپ سے ڈیپ میں چلا جاؤں تو یہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے اور یہ ایک کریمنل لائر کے لیے اور جولیشل امتحانات کے لیے ایک وکیل کے لیے بہت ضروری ہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم اللہ حافظ